اسلام علیکم جوبز انفرمیشن آن گائنس چینل پر خوش آمدید نیشنل ڈیفرنس یونیسٹی میں زبردست ویکنسیس کے انوارسمنٹ ہوئی ہے ایڈوکیشن اس میں آپ کے بعد پریجیشن ہو میڈیکل یا میکنینک میں تجربہ ہو بسپینسری میں میٹرک اور میڈل پاس ہو آپ میل فیرمیرز پر آن لین پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن پلائی کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو شوڑی میں بتاؤں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس بھی کر دیں تھا کہ جب بھی میں سی فیڈل یا پرمیشنل گورنمنٹ کی جوب اپنی چینل پر اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو برو مسئول ہو سکے اس کے علاوہ آپ میرے چینل جوب میں فرمیشنل گائنڈس بھی واج کر سکتے ہیں جس میں بے شمار فیڈل پرمیشنل گورنمنٹ کی جوب کی ویڈیو آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو دیکھیں جوب ایٹرازمنٹ آپ دیکھ سکتے کی نیچنل ڈیفرنس بنیسٹی ایک 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 اپلوڈ کی بی اے بی اے بی ایسی پاس ہو آپ کو ایکسپریئنس فائف یر کا ہونا چاہیے آپ کے پاس مکینک کی ایک پوسٹ ہے آپ کے پاس ایکسپریئنس ہونا چاہیے مکینک کا تین سال کا آپ پیسٹن کی ایک پوسٹ ہے گیجوشن میں تھریئر کا آپ پاس ایکسپریئنس ہو یہ کوالفیکشن ایکسپریئنس آپ خود بھی تھرلی سٹیڈی کر سکتے ہیں میڈیکل ایسٹن کی ایک پوسٹ ہے میڈیکل ٹیکنو ریجسٹ ڈیسپنسر کورس آپ نے کیا پانچ سال کا تجربہ ہو آپ کے بار دیٹرین ریوپیٹر کی ان کا پی پیکیج ان کے سامنے لکھا ہوا دیٹرین ریوپیٹر کے دو ویکنسیز ہیں بیسٹر ڈگری آپ کے پاس ہے فیزیکس میتھ سچائر ٹیکنومکس میں آئی ایس پی اپریٹر آپ empower اپلائی کیسے کرنا ہے انٹریٹٹ کانڈیڈٹ ہوں گے وہ انلائن اپلائی کریں گے ڈیو کی اوپیشل ویب سیٹ کی اوپر جب آپ انلائن اپلائی کر رہیں گے انلائن بدخول پ esc color آپ اپلائی کر لہنے کے بعد آخر میں آفنے کیا کرنا ہے هارڈ کسو پی آکار وہاں سے اپنے ڈیاب لیں گے اس کو اپنے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس ساتھ اپنے اٹیسٹڈ کوپی آف ایسی ڈومیسائل ایڈیوکیشن سیٹفیکیٹ یہ اٹیس کرنے دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور ڈیوانڈ ڈرافٹ جو آپ کو وہاں سے اونلین جب آپ کا اپلیکشن سمیٹ ہو جائے گی تو آپ کو ایک ڈیوانڈ ڈرافٹ ملے گا وہاں پر ایک سے چھے ڈرافٹ ہوگا اور ساتھ سے نو کے لیے دو سو پچاس روپے کا ڈیوانڈ ڈرافٹ ہوگا وہاں اپنے بینک ڈرافٹ یا پی آرڈر کی شکل میں ان ڈاکمنٹ کے ساتھ اٹیج کر کے ان کو کہاں اپنے جمع بیجنا ہے ڈیپٹی ڈیٹر ایڈمن ایف سی ایس ایڈمن آفیس نیشنل ڈیفرنشن ایسلام آباد بارہ دسامبر دوہزار بائیس سکتا ہے سرکاری باشری ملازمی 3 پابٹ سے اپلائی کریں باقی طرح کیسی تاہی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک آپ اپنے لکھنے گوگل میں نیشل ڈیفرنس کیلئے پہلی ویب سیٹ سامنے کی اپنے اس کو پرن کرنا ہے جو آپ کو یہاں سے خود بھی ڈانلوڈ کر کے اس کو ڈیٹیل میں پر سکتے ہیں پہ آن لائن پہ آپ جیسی کلک کریں گے تو ایسے اپنے پاس اینٹرویس آجے گا سابسپلے آپ نے کریٹ اکاؤنٹ پہ کو کلک کرنا ہے اس جس پر کلک کریں گے اپنا ایمیل دوبارہ ایمیل لکھیں گے میں Saklle سین اپ جیسی کریں گے تو آپ کو ایک ایمیل ایمیل کے اوپر کنفرمیشن ایمیل آپ کو میل جائی گی اس ایم میں آپ کا پاس取و بھی ہوگا وہ وہاں پر اس کو کلک کر کے آپ نے اس کو سین اپ ہو جانا دوبارہ آپ ایر ایر رینگے اپنا پاسور بھی آپ کو Ochitle شیئر کریں گے آپ کو passport بھی نرسٹی خود دے گی آپ نے پاسود یہ آپ نے اپنے لکھنے کے ساتھ سائن میں ان کر دینا آپ نے سائن نہ جائیں گے تو ایسا ایک انٹریفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ جو آپ کلک کریں گے جو آپ جس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے مینشن ہو رہی ہوں گی ڈیٹیلز پر آپ کلک کریں گے تو ان کی جو آپ دسکرپشن سارے آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپلیکشن پروفائل پر کلک کرنا ہے پرسنل انفرمیشن پر یہ کچھ سٹیپ سے آپ نے کملیٹ کرنے ہوں پرسنل انفر اکیڈ میڈرک انفر پرسنل انفر پرسنل انفر ایکسپرینس کو یہ ہے پابلیکشن خونر لینگویج اور پیسر پرسنل انفرمیشن جیسے میں نے فیل کی ایک سیم آپ نے ایسے کرنے ہی ہیں سل نمبر اپنا ایمیل کو ہی ہے تو وہ دے دیں ایڈریس کو ہی ہے تو وہ یہاں پر بتا رہیں اگر کرنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے اس کی آتا ہے ایک ا Cage مکن کن فرمیشن آپ نے میکرک تیشلو کرنا ہے وہ میں بنی یہاں پر میکرک کی ڈیٹیل شیٹیہ آپ نے اپنے اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد فا آفے کی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے بورٹ بتائیں انسٹوشن بتائیں که ہیں کس سال میں پاس کی کرنے کے بعد آپ نے ورمیقل کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے یہاں پہملئی پروفیشنل ایکسپیننس کو یہ ایک پروفیشنل انفو انفرمیشن کو یہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس کے اندرہ بتائیں سوال پھر آپ نے نیکس کرنا ہے اس کو بارک ایکسپینس آپ کے پاس ہے تو بارک ایکسپینس بتائیں کب سے کب تک کا کیا جوب کرتے ہیں کس قسم کی جوب ہے لوکیشن کونسی ہے کونسی میکمہ میں کام کرتے ہیں وہ ڈیبارٹمنٹ کا سیٹفیکیٹ ہے تو انو سی وہ یہاں پہ اٹیج کریں اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے اس میں آپ کے پاس ریسٹرچ کوئی ہوں گے تو ٹھیک ہے اس کو خالی چھوڑ کے نیکس سیپ پہ آپ چلے جائیں ہونر میڈلز اگر کوئی ہے تو ٹھیک گئنے اس کو خالی چھوڑ کے آگے چلے جائیں بتا جائیں آپ کے اس لینگویج میں اچھے ہیں one by one اس میں بتا دیں نیکس پہ کلک کر رہے ہیں ایڈ کر کے پھر یہ آپ ریفنس سیکشن میں آ جائیں گے تو آپ نے ریفنس بتانا ہے کسی سیویٹرنگ گیٹ کی آفیسر کا اس کا نام اس کا کیا کام کرتے ہیں وہ اس کا بتائیں اس کا کام کیا ہے کس کام کرتے ہیں کا کانٹیٹ نمبر کیا آپ نے یہ کر کے آپ نے سیپ کرتے ہیں سیپ کرنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے جو پر ڈیٹیل بھی آپ کلک کریں گے اپلائی فور ڈی جو آپ کلک کریں گے آپ نے یہ در اپلائی کرنے سے پہلے سب سے ٹو فٹی روپیز یا فائی فنڈ روپیز کا جو بینک ڈرافٹ ہوگا وہ اس کا آپ نے ڈیٹیل یہاں پہ بتانی ہے اس کا بینک کا نیم کوڈ کے جگہ پہ جمع کر رہا ہے ڈرافٹ کا نمبر کیا ہے امان کی نہیں جمع کرائی ڈیپوسٹ ڈیٹ کیا ہے اور وہ ڈرافٹ کو یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر کے سب میڈیو کو اپلک کریں گے تو آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا جی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی جو تو ویڈیو کو لائک کر رہیں چینل کو سبسکرائب کر رہیں بیل آئیکن کلائی میں پریس کر دیں اس علاوہ اگر آپ کو آن لائن اپلائی کرنے میں کوئی اشیو ہوتا ہے تو آپ کو مبکس سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ